نمسکار جانکاری کے انساق پڑوسی تھانا چھیت جامو کی رہنے والی ایک نبالی بالکہ اپنے بہر کے گھر آئی تھی جہاں سے رات کو دو یوگوں نے گھر میں گھز کر اپارا کر گاؤں کے باہر جنگل میں لے جا کر دسکرم کیا اور لڑکی کو بے ہوشی کی حارت میں چھوڑ کر فرار ہو گئے پریواری جروں نے بتایا کہ ستائیس کی صبح لگوک چار بجید گاؤں کے ہی لوگوں نے اس سمبند میں سوچنا دی کہ بالکہ جنگل کے کنارے بہوش حالت میں پڑی ہوئی ہے جہاں پہنچ کر دیکھا تو بالکہ بہوش حالت میں پڑی ہوئی تھی جہاں سے بالکہ کو لے کر پریواری جن کو تولی پہنچے اور لکھے شکایت کر کاروائی کی مانگ کی بدھیات چربیورو رام پرشاک سکلا کے ساتھ امیتھی سے اون پرکاش شنگ کی ریپورٹ کیا ماملہ ہے جو آپ تھانے آئی ہیں کیسے ہوا کیا ہوا پتہ یہ پوریوار پتہ یہ کون لوگ آئے تھے نام جانتی ان کا نام نہیں پتہ پہچانتی ہو کہاں لے گئے تھے آپ کو کتنے بج لگے تھے پھر کیا ہوا تو کیسے آپ بچی اس پہ گھر پر کیسے سوچ رہے ہیں کیا نام ہے آپ کا گھر کہاں ہے آپ کا گھرام نہر پر کیا ماملہ ہے جو آپ تھانے آئے ہیں سر آج سے پانچ دن پہلے ہماری سالی آئی ہو تھی اس کے بعد آج رات کو بارہ بجے اس کو ابھانڈ کر لیا گیا اس کے بعد سر اس کے ساتھ بلتکار کیا گیا اس کے بعد صبح چار بجے گاہ والوں نے دیکھا کہ اس کی بیوشی حالت میں صحیح اس کی روڑ پر پڑی ہوئی جنگل میں پھر کیا ہوا پھر ہم پولیس کو خون کیے سیو صاحب گئے اور پولیس گئی اس کے بعد وہاں پر گاہ والوں سے سب بیان لیے لے کے آئے ہیں تھانے میں بھی رکھے ہیں اچھ اچھ کیا کہا چاہتے ہو آپ صاحب اس کا نام لے رہی ہے اس کے انصار اس کے ساتھ کاروائی ہونے چاہیے مجھے 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 مجھے